تھوڑا بازار کا ایکشن سمجھائیے بھی سر گلویل موڈ محول کمزور تھا تو ہم تھوڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے پھر تھوڑی گراوٹ زیادہ نہیں ہوئی کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جو اس گراوٹ کو ڈرائیف کر رہے ہیں کیا بنتا ہے سر دیکھیں ایک چیز کلیے رکھیں اگر آپ جاپان کی وجہ سے سوچیں گیر رہے ہیں تو جاپان کی وجہ سے دائیٹلی ایسی گراوٹ کا محول تو نہیں ہے لیکن ہاں یہ یہ ضرور بیک آف در مائنڈ ہو سکتا ہے کہ کہیں پچھلی بار ہم جاپان کی وجہ سے کریکشن میں آئے تھے تو کہیں واپس اس بار تو نہیں ہے اگر ویسے دیکھا جائے تو کوئی گلوبل بڑا کارن نہیں ہے جسے آپ اس کے ساتھ جوڑیں سبھے ایشیا تو ٹھیک ہی تھا چائنا ہنگ کونگ آپ کے مجبوط ہیں اب جب یورپ کھلا ہے اور یورپ میں تھوڑی کمزوری کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہوتا ہے یورپ کے بازار ایک بار آپ کے لئے لیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اسرائیل لیبنان کی بیچ میں وڑتا ہوتا یا پھر جاپان کی وجہ سے تھوڑا بہت کمزوری کا ماحول مان سکتے ہیں بڑا کارن گلوبل گراؤٹ کا ابھی تک تو نہیں دکھ رہا ہے جس کی وجہ سے گٹے گراؤٹ میں بڑی وجہ آپ یہ مان سکتے ہیں منافع وصولی ہے ایک طرفہ تیجی کے بعد تھوڑی بہت پروفیٹ بوکنگ آنا ہے اس سریز کی شوارت بازاروں نے بڑے اونچے انٹریسٹ اوپن انٹریسٹ کے ساتھ کی تھی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ شیئر نفٹی کے اوپن انٹریسٹ میں اور آپ کو یاد ہوگا شکوار کے دن بھی جب ہم نے سریز میں سب کچھ اچھا دیکھ رہا تھا ہم یہی بات کر رہا تھا کہ اس بازار میں رسک کیا ہے اور یہ رسک یہ ہے کہ آپ بڑے ہائی اوپن انٹریسٹ کے ساتھ پوزشن کی شروعات کریں آپ کی انڈیکس لونگ پوزشن فیوچرز کی جو رول آور ہوئی ہے وہ وہ بازار ہیں ایک طرفہ بازار ہیں اور اس ایک طرفہ بازار میں اگر ایکیسی پرسنٹ کل کی اگر انڈیکس لونگ پوزشن دیکھیں فیوچرز کی طرف وہ ہے تو تھوڑی بہت پروفیٹ بوکنگ آنا سوابہ ہوئی ہے اب وہ تھوڑی پروفیٹ بوکنگ کے لیے منڈے موننگ میں کاران آپ کا کوئی جاپان ہو سکتا ہے کوئی اسرائیل لیبنن ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن کل ملاقی یہ ہے کہ تھوڑا ایک طرفہ چلے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے تھوڑی بہت لگتا ہے کہ ایف آس کی طرح سے بکوالی کا پریشر آج نظر آ رہا ہے بازار میں اور دوسری چیز ہے یہ تو سارے گلوبل کاران ہونا ہے اب آئیے لوکل کاران میں لوکل کاران میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بازار لائف آئی کے آس پر تھوڑا رکھ سکتے ہیں تو پوزشن اپنی جگہ ہے پوزشن کے علاوات دو چیزیں ایک آر بے کی پولیسی جو سومبار کو ہوگی ہمیں اس پولیسی کا انتظار ہے اور دوسرا ریجل چیزن کی شروعات بھی ہونے کی تیاری میں آٹھ دس دن بعد میں تو ریجل چیزن کو لے کر بازار کا کونفیڈنس اس بار تھوڑا کم ہے کیونکہ پچھلا والا ریجل چیزن اتنا اچھا گیا ہے نہیں ٹھیک ہے پولیسی آنے والی ویسے پولیسی میں کوئی خراب آنے جیسا دیکھ نہیں رہا لیکن یہ دو بڑی ایوینٹ ہے اور اس سے اوپر تھوڑا گلوبل میں معاملہ ایسا تو تھوڑا ویٹ ووچ والی سیٹویشن جا رہا ہے سو آئی تنگ اگر کارن ڈھونڈنے جائیں گے تو وشیش کارن نہیں ہے سمپل کارن ہے ایوی پوزشن پروفیٹ بکنگ کنیکشن دیکھیں تو آپ جاپان اور اسرائیل والے معاملے کو ساتھ بھی جوڑ کے دیکھ رہے ہیں میں اسرائیل کو نہیں مانتا کیونکہ اگر اس کا ہوتا تو کچھے تیل پر ایمپیکٹ آیا جاتا دیکھ جاتا ہے زیادہ اگر پروفیٹ بکنگ کا معاملہ ہے تو شاید اسی وجہ سے کہ جاپان زیادہ لڑکا ہے تو لوگوں کو ڈر ہیں کہ کہ یہ انکیری ٹریڈ والے معاملے پھر سے نہ ہو جائیں تو تھوڑے ہل کر رہے ہیں ای ٹھنگ وہاں سے ایک تھوڑا سا کمجوری کا کارن بنتا ہے یا سیبی کی بورٹ بیٹھے کے اس میں لوگ لگ رہا ہے ایف ایو پر کچھ آ سکتا ہے شاید اس کا بھی کچھ ڈر تو نہیں سر دیکھو ایف ایو وہ باتیں بہت جھوڑ سے چل رہے ہیں کہ اپشنز میں کیا آ جائے گا کچھ ہو جائے گا بند ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے مطلب کہ جو یہ ڈیلی کچھ لیمٹ لگا دیں گے ہاں وہ ویسا آئے گا وہ چیزیں چل رہے ہیں وہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کیونکہ آج لوگ کافی چرچہ کا ویشہ یہ چل رہا ہے لیکن ایک چیز میں دی بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا قدم ہو واحدہ کاروبار میں جو اناب شناف وولیوم یا اناب شناف ٹریڈنگ جو اپشنز میں چل رہی ہے اس سے کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے سے بھی کوئی قدم اٹھائے اگر سے بھی کوئی قدم اٹھاتی ہے اس کا ایک شورٹ ٹیم امپیک لیکوڈیٹی کم کرنے کے طور پر یا پارٹیسپیشن کرنے کے طور پر آ سکتا ہے اور اگر وہ آئے اور مارکٹ گھٹے تو لینا ہے کیوں لینا ہے وہ میں سمجھاتا ہوں ultimately پیسہ آپ کو انویسٹرز کا چاہیے مارکٹ میں آپ کو انویسٹرز چاہیے اندھا دھون ٹریڈنگ کرنے والے لوگ نہیں چاہیے آپ کو وہ لوگ نہیں چاہیے جو کرکٹ کی بیٹنگ کرتے ہو یا رمی جنگلی کیا کیا وہ ہوتا ہے وہ کھیلتے ہو یا پھر لوٹری کا ٹیگٹ خریدتے ہو وہ لوگ آپ کو نہیں چاہیے مارکٹ میں اور اگر کسی بھی طرح سے مارکٹ میں اس طرح کی ایکٹیوٹی آپ کی انویسٹمنٹ کی طرف ڈائیوٹ ہوتی ہے تو لانگ ٹرم میں بازار کے لیے ٹھیک ہے شورٹ ٹرم میں ایک بار لوگوں کو ڈر لگ سکتا ہے کہ یہ ایکشن آنے سے تھوڑی لیکوڈیٹی کم ہوگی یہ ڈر تو جب پیک مارڈی نہ آیا تب بھی تھا بلکل اگر مارکٹ کی سیفٹی کے لیے اناب شناب ریٹیل کی ٹریڈنگ کے لیے کوئی قدم اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے نہیں لکتا اس سے بازار کو پریشان ہونا چاہیے آج نو ڈاؤٹ لوگوں کے مند میں یہ ہے یہ چرچہ ہیں بہت بازار میں چل رہے ہیں کچھ نو کچھ ایف ایو ٹریڈنگ کے اوپر آج کی بورٹ بیٹنگ میں ایسے سرکولر میں میرا پوائنٹ یہ ہے دیب کیا ہو کے کیا ہوگا جو آپ کا کنسلٹیشن پیپر آئے اس کے باہر تو کچھ نہیں آنا ہے کنسلٹیشن پیپر میں جو سب کچھ لکھا ہو ہے اب ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں لوٹ سیج پیچاس لاک کی ہو جائے گی سب کا اپنا اپنا سوچنا ہے کچھ بھی کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے اوپنک کے پہلے آپ کو نیٹورٹ سرٹیفیٹ دینا پڑ سکتا ہے بہت ساری چیزیں مارکٹ میں چل رہے ہیں کیا ہوگا ہمیں پتا نہیں لیکن اگر اس وجہ سے مارکٹ گھٹ رہا ہے تو بڑھ بھی جائے گا تو یہ پھر اتنا ہے بڑھ ٹینشن تو پھر ٹینشن کی بات نہیں مجھے ٹینشن اس بات کا اگر ایف آئیز بیچنے کے موڑ میں آئے ہیں کہ بھائی مجھے چائنہ اچھا لگتا ہے مجھے ایزرائیل لیبنان خراب لگتا ہے مجھے جاپان خراب لگتا ہے تو اس لئے میں انڈیا بیچوں گا اگر ان تین کانر سے ایف آئیز بیچنے آتے تو مجھے ٹینشن ہے لیکن ٹریڈرز سویڈرز لوگ اور سب لوگ ملکے اگر یہ سوچ کے بیچنے ہیں کہ اگر آج سیبی کی بیٹھنگ میں کچھ ایسا ڈیسیجن ہو جائیں گے جو مارکٹ کے لیے یا ایف آئیز کی لیکوڈیٹی کے لیے خراب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں کر لیں گے ٹریڈ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں مجھے ڈر نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں شکروعار کو بھی ہم تھوڑے گیرے جرور لیکن ایف آئیز اور لوکل فرنڈ دونوں نے دبا کے خرید آئے ایف آئیز نے ایف آئیز میں اور لوکل فرنڈ نے کیش میں بہت اچھے سے خرید آئے اس کا مطلب یہ کہ کہیں کئی بیچنے کا کام لوکل ٹریڈرز زیادہ کر رہے ہیں یا ایچ اینورسنز زیادہ کر رہے ہیں سو آئی تنک آج میٹنگ کے بعد کافی تک کل سیچوشن کلیر ہو جائے گی پلس آج یہ بھی کلیر ہو جائے گی کہ یہ سب دنیا ور میں آج ایسے یہ گھٹا ہے آپ کا ایشیا ایکس چین اور ہنگکو آج گھٹا ہے آپ کا یوروپ تو امریکہ کو واقعے میں کچھ فرق پڑتا ہے کیا جاپان سے یا اسرائیل سے نہیں پڑتا ہے تو پھر بات ہی ختم ہے نا تو گلوبل میں آپ کو سمسیہ نہیں رہے گی تو آپ آگے آپ اپنا کام کر لیں گے تو آئی تنک ٹھیک ہے ایسا کوئی بہت چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے چلی تو کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے